ہلو اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جہانگیر خان ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر جہانگیر خان پبلک اویرنس میسج کے حوالے سے آج بات کریں گے ایک اہم موضوع بلغمی گانسی یا بلغم کی وجوہات کیا ہے ہمارے پاس مریض آتے ہیں اوپیڈی میں امرجنسی میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جہانگیر خان ہمیں کانسی ہوتی ہیں اور کانسی کے ساتھ بلغم آتا ہے تو ہم ان کو بہت سارے ٹیسٹ پر ایڈوائز کرتے ہیں اس میں جو بہت اہم ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو بلغم آ رہا ہے یہ ناک کے پیچھے سے آ رہا ہے یا پیپلو سے آ رہا ہے اب یہ ڈاکٹر نے جو ہے اس کو ڈگاؤٹ کرنا ہے مریض سے پوچھنا ہے بعض وقت مریض نہیں بتا سکتے پھر جو ہے ڈاکٹر نے سائن دیکھنے کیونکہ بہت دفاع جو مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا بلغم آ رہا ہے گلے میں ریشہ گرتا ہے یوچولی جو مریض آپ کو سمٹم بتاتے ہیں وہ کہتا ہے میرے گلے میں ریشہ گرتا ہے تو جو گلے میں ریشہ گرتا ہے تو یوچولی وہ ناک کے پیچھے ریشہ گرتا ہے اور وہ جو ریشہ ہے اس کا علاج الگ ہے اب جو نیچے سے جو ریشہ آتا ہے اس کا علاج الگ ہے تو جو گلے میں ریشہ گرتا ہے یا ناک کے پیچھے ریشہ آتا ہے تو اس میں ہم نے ناک کو دیکھنا ہے کہ ناک ٹھڑا تو نہیں ہے جس کو ڈی این ایس بولتے ہیں یا ناک کی الرجی تو نہیں ہے جس کو ہم الرجی کرائنائیٹس بولتے ہیں یا ادھر چہرے میں ادھر یا ادھر سر میں درد تو نہیں ہوتا یا جب نماز میں سجدے میں جاتے ہیں یا اس طرح سر رکھتے ہیں تو ادھر بہری پن تو نہیں ہوتی تو اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو ریشہ گر رہا ہے یہ ادھر کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے کانسی ہوتی ہے تو اس کا علاج جو ہے اس والے کانسی کا ہم نے اس طرف رجوع کرنا ہے نہ کہ پیپڑے پر غور کرنا ہے دوسرا یہ کہ اس میں جو نیچے والے کانسی ہوتی ہے جو پیپڑوں سے ریشہ نکلتا ہے اس کے ساتھ عمومن سیٹیاں بچتی ہے سینے سے آوازیں آتی ہے بندہ یا سگرڈ پیتا ہے جو میں نے پچھلے ویڈیو بنائی ہے جو سگرڈی دمہ وہ الگ چیزیں الرجی والا دمہ وہ الگ چیزیں اکوپیشنل دمہ وہ الگ چیزیں تو اگر بندہ سگرڈ پیتا ہے صبح کے وقت اس کو بہت زیادہ بلغم ریشہ آتا ہے سیٹیاں بچتی ہے تو وہ سگرڈ کی وجہ سے اس کو سیو پیڈی بولتے ہیں تو اس کا اس لین پر ٹریٹمنٹ ہے اور اس کا علاج جو جولی انہیلر ہے سپری ہے پھر میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا کہ سپری کس طرح کریں گے سپری جو ہے وہ ضروری ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی علاج ہے دمے کا لیکن آج ہم اپنی ڈسکشن صرف کانسی تک محدود رکھتے ہیں اور آج کے ویڈیو کا جو بلک ہے آج کا جو اہم میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو بلک کانسی ہے وہ اوپر والی کانسی ہے یا نیچے پھے پڑو والی کانسی ہے یا دونوں ہیں بعض اوقات بندے کو اوپر سے بھی الرجی ہے نیچے سے بھی دمائیں تو اب یہ ڈاکٹر نے مریض کو چک کرنا ہے مریض سے پراپر ہسٹری لینی ہے اس کے پیپڑے کا معاینہ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس نے مریض کو دوائی لکھنی ہے اہم پیغام یہ ہے کہ مریض کو نہ کہ پیچھے رش آتا ہے گلے میں اور اس کا علاج ہو رہا ہے ٹی بی کا کیونکہ اس نے ہسٹری غدد دیئے اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہسٹری صحیح دینی ہے بعض اوقات مریض اسپلین نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر نے پھر مریض سے پوچھنا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے جو ناک کے پیچھے رش آتی ہے اس میں اگر آپ نے بلائس کرتے ہیں ونٹولین کے ساتھ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ونٹولین is a ویزو ڈائی لیٹر اس سے یہ رش آتا ہے چائے پینے کے ساتھ جو نیچے والا مسئلہ ہے وہ ٹی ہوتا ہے جو اوپر والا مسئلہ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے the black ٹی یا کیفین because that is a ویزو ڈائی لیٹر اور اوپر رشہ زیادہ بنے گا نیچے جو ہے وہ جو سیٹیاں بچتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو الرجی ہوتی ہے جو برونکو سپازم ہوتا ہے because there چائے میں تیو فائلین ہوتا ہے that is a برونکو ڈائی لیٹر and that is a ویزو ڈائی لیٹر نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے بلغم میں خون کے حوالے سے آج جو ہے ویڈیو تھی بلغمی کانسی پہ تو اوپر اگر یہاں کا مسئلہ ہو تو یہاں کا جو سائنوسائٹس جس کو ہم بولتے ہیں تو آپ نے اندی کو دکھانا ہے وہ یہ آپ کو ٹریٹ کرے گا ناک میں سپری کا کہے گا یہاں پہ ایک بات میں اور بتاتا چلو جو زائنوسین سپری ہم خود سے استعمال کرتے ہیں تو اسے ایک اور بڑی بیماری ہوتی ہے جس کو رائنائٹس میڈی کا منٹوزہ بولتے ہیں تو زائنوسین ایک ہفتے سے زیادہ یوز نہیں کرنی سلف میڈیکیشن تو بلکل نہیں کرنی خود سے آپ نے دوائی کوئی استعمال نہیں کرنی تو اس بات کا خیال رکھے کہ سلف میڈیکیشن نہ کرے خود سے دوائی استعمال نہ کرے مستند ڈاکٹر سے رجوع کرے دوسری جو اہم بات ڈاکٹر جو آپ کو سپری ایڈوائیس کرتا ہے تو آپ نے پراپر پوچھنا ہے کہ میں نے کس طرح استعمال کرنا ہے کتنے کش میں نے کرنے ہیں کس کس ٹائم میں نے کرنی ہے اور کتنے عرصے کیلئے میں نے کرنی ہے اس کے ساتھ جو انٹی الرجک جو دوائی ہے یا انٹی بائیٹک ہے وہ بھی ساتھ میں استعمال کرنا ہے اس سے آپ کو ریشہ اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا جو نیچے والا مسئلہ ہے جو پیپڑو سے جو بلغماتا ہے اس میں آپ نے ٹی بی کا ٹیس ضرور کرنا ہے نمونیا کے ٹیس ضرور کرنا ہے وہ آپ نے پلمونالوجسٹ یعنی پیپڑو کے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا اس میں سپری بھی آپ کو ایڈوائیس کر سکتا ہے وہ ڈائیگنوزز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈائیگنوزز کیا ہے اگر آپ کا ڈائیگنوزز ایستما یعنی دما ہے تو اس کا علاج سپری ہے کچھ دوائیاں بھی ہیں جو آرزی طور پر آپ کو پریسکرائب کی جاتی ہے تو آپ نے وہ دوائیاں ٹائم پہ لینی ہے سپری کا صحیح طریقہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ پمپ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو دوائی آپ کے پیپڑو میں جانی رہی جب دوائی جانی رہی تو آپ کی جو سانس کی نالیا تو تنگ ہوئی ہے وہ نہیں کلیں گی جب وہ نہیں کلیں گی تو آپ کو آرام نہیں آئے گا آپ کو سکون نہیں آئے گا یہ ایک شاٹ میسج تھا بہت شکریہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں میرا چینل شیئر کریں بل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میرے نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آتی رہیں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے بلغم میں خون کے حوالے سے بہت شکریہ